بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق میں آپ کا استقبال ہے جس میں ہم کچھ متفرق آیات لیں گے متفرقات آیات کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو آیتیں یا اذکار سور فاتحہ آخری چھے صورتیں یا اذکار نماز میں سیکھیں یا دعاوں میں سیکھیں الفاظ اس کے علاوہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بہت آتے ہیں بار بار آتے ہیں ان متفرق آیات میں وہ الفاظ کور ہو جاتے ہیں چلی ہم لیتے ہیں پہلی آیات اور یہ مشہور آیات بھی ہیں ان میں سے چند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا یہ ایڈوانس فارم ہے ارسلو ارسلتا ارسلتو مرسلتو ارسلنا ہم نے بھیجا کہ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر مگر یا سوائے سوائے مگر مگر رحمتا رحمتا رحمت بنا کر رحمتا رحمت بنا کر لِلعالمین جہانو کے لیے عالموں کے لیے عالم کی جمع عالمون عالمین لِلعالمین عالموں کے لیے اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر جہانو کے لیے جہانو کے لیے اچھا پہلی آیت جو ہم نے لی ہے وہ اس لیے لی ہے کہ ماں کے بعد اللہ آئے تو عام طور پر ماں کا مطلب ہوگا نہیں کیونکہ ماں کے کئی معنی ہیں اور ماں دو ہزار ایک سو بار سے زیادہ آیا ہے قرآن میں تو یہ بہت ہی قیمتی لفظ ہے تو ماں کے معنی نہیں ہیں ماں کے معنی کیا ہے ماں کے معنی جو ماں کے معنی کے مِن بَعْدِ مَا امَا تَنَا تو یہاں پر ماں کے بعد اللہ آئے تو عام طور پر اس کا مطلب ہوگا نہیں اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر دوسری آیت ہے اللہ 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 جس نے خلق خلق پیدا کیا اس نے کم تم کو ثم ہر ثم قرآن کریم میں تین سو اڑتیس بار آیا ہے ٹھیک ہے ثم کا مطلب ہر ثم پھر سے بولیے ہر پھر سے بولیے ثم ہر تو بھولنا نہیں چاہیے ثم کیا ہے ثم بولیے ہر ثم رزق کم رزق رزق دیا کم تم کو پھر رزق یا تم کو ثم یمیت کم ثم پھر یمیت موت دے گا اماتا کا یمیت بنتا ہے جو ہم اگلے اسباق میں سیکھیں گے دوسرے حصے میں اس کورس کے سیکھیں گے اماتا مارا یمیت مارتا ہے یا مارے گا موت دے گا ثم یمیت کم موت دے گا وہ اللہ یعنی کم تم سب کو ثم پھر یحیی کم یحیی وہ حیات دے گا کم تم سب کو الحمدللہ اللہ احیاء نا احیاء زندہ کیا نا ہم کو بعد ماہ ماتنا بعد کے موت دی ہم کو تو احیاء زندہ کیا یحیی زندہ کرتا ہے زندگی دیتا ہے زندگی دے گا دیتا ہے دے گا دونوں مزارے میں ہیں ثم یحیی کم پھر زندگی دے گا تم کو تو اس میں ثم جو ہے کئی بار آیا ہے اللہ اللہ خلق ثم رزق ثم یمیت ثم یحیی تیسری آیت ہے اگرچہ کہ ہم نے انہ کی پریکٹس میں سیکھی ہے لیکن الفاظ مانے صاف نہیں دیئے تھے ہم نے الگ سے اس لیے یہاں پر ہے ان اللہ مع الصابرین ان بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے صبرہ کی پریکٹس ہم نے کی تھی صبرہ صبرہ صبر صبر کرنے والا صبر کی جمع صبرون صبرین مع الصبرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم صبر سے بیٹھے ہیں ناظرین آپ بھی صبر سے بیٹھے ہیں اللہ کی اس خوش خبری پر یقین رکھئے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ آیت بھی ہم نے سٹڈی کی الہ سیکھتے وقت لیکن وہاں پر ہم نے لفظی ترجمہ پورا نہیں دیا تھا اس لئے پھر سے ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں اِنَّا بے شک ہم لِلَّهِ اللہ کے لیے ہیں وَ اُنَّا بے شک ہم إِلَيْهِ اسی کی طرف إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوٹ کر جانے رجوع کرنا جو اردو میں ہے رَجَعَ لَوْتَ رَجَعُ رَجَعْتَ رَجَعْتُم رَجَعْتُم رَجَعْنَ اِرْجِعُ 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 لا ترجع لا ترجع راجع راجع لوٹنے والا راجع کی جمع راجعون راجعین ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں سی طرح علیم اور حکیم قرآن کریم میں بہت آیا ہے علیم تقریباً سو بار حکیم تقریباً دیر سو بار وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علیم ہے جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے اردو کے الفاظ ہیں مسئلہ نہیں ہے اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان آیتوں کو ہم زندگی میں کس طرح لائیں مثلاً اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیوں کہتے ہیں اچھا کب کہتے ہیں ہم یہ کسی کے انتقال کی خبر سنیں ہم عام ترپیہ کہتے ہیں لیکن کہنا کب چاہیے اور بھی جب بھی کوئی نقصان ہو اگر میرا پین بھی توٹ جائے تو میں کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور کیا وجہ ہے اس کی کہ اگر آپ فرس کیجئے کسی ریلوے سٹیشن پر بیٹھے ہوں ویٹنگ روم میں گاڑی بس سٹیشن پر پہنچ رہی ہے اسی وقت آپ کی کرسی ٹوٹ جاتی ہے فرس کیجئے جس پر آپ بیٹھے تھے تو اب آپ کیا کرسی کے ٹوٹنے کا غم منائیں گے آپ کہیں گے گاڑی آ گئی ہے ٹرین آ چکی ہے مجھے کہاں بیٹھنا ہے اس کرسی پر میں چلا گاڑی میں تو یہ بات ہے اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کے موت کی خبر آ رہی ہے کچھ بھی ہوا ہے تو میں یہ کہوں کہ میں خود جا رہا ہوں ہم خود اللہ کو بیلونگ کرتے ہیں ہم خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم خود جانے والے ہیں ہر چیز فرہا ہونے والی ہے تو رونا کیس بات کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کو احتساب کس طرح کر سکتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی بات ہوتی ہے کوئی پریشانی نقصان ہوتا ہے تو کتنی دفعے میں یاد کر کے کہتا ہوں یا پہلے مجھے فرسٹریشن ہوتا ہے پہلے چھڑ ہوتا ہے پھر بعد میں یاد آتا ہے کچھ حل نہ نکلا پھر یاد آتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے یا اگر کوئی بڑی خدا نہ خواستہ یا لا سمح اللہ کوئی بڑی آفت مصیبت آئے تو بجائے اس کے کے بعد میں صبر کیا جائے پہلی چھوٹ پر صبر کرنا یہ اہم ہے تو جب ہی پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا دل میں شکایت ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی اور پلان بنائیں پلان کس طرح بنا سکتے ہیں ہم اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم یاد کریں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور یہ بھی یاد کریں کہ یہ سب امتحان کی جگہ ہے اور اس بات کی تبلیغ کریں تبلیغ کریں کئی بار روز آنا نقصانات ہوتے آتے چلتے رہتے ہیں گھر میں باہر تو بچوں کو دوستوں کو تبلیغ کریں وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھئے اس لیے کہ ہم کو جانا ہے سمجھائیے تعالیٰ پہنچائیے لوگوں کو ایٹیٹیوڈ صحیح کریے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کریم کا اس پہلو سے مطالعہ کریں مشاہدہ کریں تو جو بڑے لوگوں کی ایٹیٹیوڈز ہیں جو بڑے لوگوں کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کی صفات ہیں اس سے ہزار گنا صفات بہترین صفات قرآن کریم پیدا کر سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ کے اس طرح اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور ویسا اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لئے اس آیت کو ہم کیسے اپنی زندگی میں لاسکتے ہیں اس کا ایک پہلو یہ دعوت کا پہلو ہے رسالت کا پہلو ہے اس کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رسول کی سچی تصویر دنیا کو دکھا سکیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور وہ کام پیغام اب ہمارے ذمہ ہیں پہنچانا عمت کے ذمہ ہیں دوسروں تک پہنچانا تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اب اس کے لئے شرط کیا ہے اگر ہم پہنچانا چاہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی تفسیر تو ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا پہلے آپ کی صیرت پڑھنی ہوگی آپ کی احادیث پڑھنی ہوگی ہم کوئی نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تو کیسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح پلان بنانا ہوگا جو اعتراضات دوسروں نے کی ہیں اس کا جواب ہم تیار کریں اس کی نفی تیار کریں تاکہ لوگوں کے ذہن میں سچی تصویر پیش کی جا سکی اور غلط تصویر جو لوگوں نے غلط فیلائی بھی ہے اس کو مٹا سکیں اس آیت کا تقاضہ ہے یہ صرف پڑھنے ہی کے لئے نہیں اس آیت کا تقاضہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا رَسَلْنَا كَئِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ تو ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے ایک لسٹ ہونا چاہیے کم از کم ہم میں سے ہر ایک کے پاس کبھی بھی موقع پیش آ سکتا ہے کئی بھی آپ سفر کر رہے ہوں بس میں سفر کر رہے ہوں کئی بیٹھے ہوں آفیس میں بزنس میں کبھی کوئی خبر آگئی آج کل کتنی خبریں آتی رہتی ہیں کوئی بھی کچھ کہے جیسے کارٹون کا ہی واقعہ ہوا اس کا ہوا اس کا ہوا آپ فوری تیار ہوں کم از کم آپ پاس ایک پانچ دس سوالات کے جوابات تو تیار ہوں اس آیت کو اگر زندگی میں لانا ہے اس کا پیغام کو پہنچانا ہے وَمَا رَسَلْنَا كَئِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ تبلیغ یعنی یہی کام کرنا ہے ہم کو دنیا کو پہنچانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی رحمت والی تصویر یہ تین آیات تھیں اور ہم نے پھر اس کو مختصر رکھا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا اعادہ بھی کر لیں جیسا ہم نے گرامر کا اعادہ کیا تھا پچھلی بار اس بار چاروں قل کا اعادہ کریں گے ہم چاروں قل قل یا ایوہ الكافرون قل ہوا اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یاد رکھئے اس کی فضیلتیں بے شمار اور اس کی اہمیت قرآن فہمی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے آئیے قاری عمران خان کے ساتھ ان آیتوں کی پہلے پریکٹس ہوگی پھر اعادہ ہوگا پہلے ان آیتوں کی پریکٹس پھر اعادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اکار بار وما ارسلناک امیت اللہ عقو الا رحمتا للعالمين وما ارسلناک امیت اللہ وبرکاتہ امیت اللہ وبرکاتہ امیت اللہ وبرکاتہ امیت اللہ وبرکاتہ ان اللہ مع صابرین 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 اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم اللہ علیم حکیم اللہ علیم حکیم ہم ریویزن کی طرف آتے ہیں ہم سورة الكافرون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد اعبد ما اعبد لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین اب سورة الاخلاص لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ احد اللہ اصمد اللہ اصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو كفوان احد ولم یکن لہو كفوان احد اب سورة الفلاق لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلاق قل اعوذ برب الفلاق من شر ما خلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر اللہ اصمد ان نفاثات فی الوعقاد ومن شر ان نفاثات فی الوعقاد ومن شر اور شر سے حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد اور شر سے حسد اذا حسد اذا حسد یہ جب سورتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو دعایں ہم سب بھی پازل چاہتے ہیں دعا کے لئے سورت لیکن سورت الناس سورت الناس لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس ملک الناس الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الناس اللہ يوسوس فی صدور الناس الناس اللہ اللہ يوسوس فی صدور الناس جو جو صدور الناس من الجنة والناس اور انسان میں سے من الجنة والناس اور انسان میں سے جزاکاللہ خیرہ انشاءاللہ اگر اگر اپنے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم ہمیں پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی نشہد اللہ اللہ انتا نستغفر و نتوب الیک والسلام و رحمت اللہ و برکاتہ اگر امین و بحمدی اللہ اللہ امیل اللہ موسیقی